موسیقی 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 آپ کا سامان ساری ایک نئے ویلوک میں دوبارہ حاضر ہو گیا ہے لیکن آج کی میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے والدین کا احترام ان کچھ باتیں کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ اہم جو کرتا چلوں کہ ان سب باتوں میں میں بھی ملوث ہوں مطلب میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کروں گا اور نہ ہی میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا اور نہ ہی میں کسی کو یہ کہوں گا کہ یہ ٹریک صحیح ہے اور یہ ٹریک غلط ہے تو میں شروع کرتا ہوں اپنی گفتگو جیسا کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو جب بچہ چھوٹا ہوتے ہیں اس کو پالتے ہیں تو بچہ گلی جگہ پہ نہیں سو سکتا ماں اسے سو کی جگہ پہ سلاتی ہے اور باپ اس کی پیٹ کی خاطر پورا پورا دن باہر زلالت میں مطلب باہر گرم اگر گرم موسم ہے تو گرمی میں سردی میں پورا پورا دن مطلب اس کی اولاد کی خاطر پیٹ کے لیے اس کے پورا پورا لگا دیتا ہے تو جیسے جیسے آہستہ آہستہ اولاد بڑی ہوتی ہے وہ اولٹ ہو جاتا ہے سارا کچھ یہ آپ لوگ کو بھی پتہ ہوگا ہر چیز کے بارے میں تو وہ اولٹ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کے بھی باپ بن جاتے ہیں مطلب ماں باپ اپنے اولاد کی اولاد اور اولاد اپنے ماں باپ کے باپ مطلب اس طرح کہ وقت اسی اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ اولاد اتنی بڑی اور مچور ہو جاتی ہے کہ وہ ماں باپ کسی ایک موقع پر آکے ایسے اپنے اولاد سے ڈڑنے لگ جاتے ہیں والدین والدین کی بات ہی کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے میں جو جو الفاظ بول رہا ہوں اور یہ سب چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں اور یہ ہر ایک ایک لفظ میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹائم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے آج میری ایج اکیس سے بائی سال ہو گئی ہے مطلب میرے بائی سال پچھلے گزر گئے اب آپ لوگ کو اس چیز کا بھی علم ہوگا کہ جو والدین ہیں ہمارے وہ ہمارے مطلب انہوں نے ہمیں پالا انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا اس لیے کہ ہم معاشرے میں سرپائیو کر سکیں مطلب ہم کچھ بند سکیں ہمارے اوپر اتنے پیسے لگتے ہیں مطلب کہ اتنی اسائشیں دی جاتی ہیں اتنا آرام سکون ہمیں پروائیڈ کیا جاتا ہے اتنا ایک ایسا انوائرمنٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو صحیح فیل کر سکیں اور صرف اور صرف اس کی ریزلٹ میں جو ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ ہم سے ایک چیز مانگتے ہیں کہ یار صرف ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں ریزلٹ ایسا دو کہ باہر آپ اگر کہیں بھی جا کے بیٹھو تو محفل میں بھی اور آپ کو بات کرنے کے عداب اٹھنے بیٹھنے کے عداب وہ محفل والے لوگ بھی آپ کو کہیں کہ یار اس کے والدین اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے تو میں ایک بات یہ چھوٹی سی بات مجھے کافی نا فیل ہوتی ہے میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ یار والدین ہمارے لئے اتنا کچھ کرتے ہیں آپ کو بھی پتہ یہ چیز کے بارے میں مطلب صبح سے لے گیا رات تک وہ صرف یہی مطلب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے کچھ کھایا ہوگا ابھی تک کچھ پیا ہوگا والد اگر سو یا دو سو کماتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ میں اپنے اوپر نہیں سرج کرتا یہ میں گھر لے کے جاؤں گا میری اولاد بھوکی بیٹھی ہوگی سو دو سو کی کیا ویلی ہوتی ہے تو اسی جگہ ماں جہاں پہ ایک روٹی یا دو روٹی پڑی ہوئی ہے ماں کہتی ہے کہ میں نہیں کھاتی میں بھوکی سو جاؤں گو لیکن جو میری بیٹی ہے اس کو میں لازمی دوں اب وہ ایک کی بھی تین حصے اپنی بیٹی کو دے گی آدھی بیشے کو خود کھا دے گی دوسری جگہ اگر دیکھا جائے تو اب ایک جگہ گلی ایک سوکی ہے تو جو والدہ ہے وہ کہے گی کہ میرا بیٹا گلی جگہ پہ نہیں سوکی جگہ پہ سو گی یہ بات میں چلو آپ کو پتہ ہی ہوں گی لیکن میں جو میرا اہم جو مسئلہ تھا جو آپ لوگوں کو میں نے بتانا تھا کہ یار یہ ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے وقت گزرا ہوا ہاتھ نہیں آتا آج ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھو جن کے والدین نہیں ہیں وہ لوگ جب ان کے والدین دنیا پہ مجود تھے وہ ان کی قدر نہیں کرتے تھے آج ان کے والدین مجود نہیں ہیں اور آج اب ان کو دیکھو آج اور کل میں بہت زیادہ فرق ہے تو یار ایک چیز اگر ہم نوٹ کریں کہ والدین کے ہوتے ہوئے ہمیں ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا یہ بات سچ ہے بالکلی جب وہ چلے جاتے ہیں تب ہمیں ایک ایک پل ایسا گزرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار کاش ہمارے والد یا والدہ ہوتی تو ہم یہ کر لیتے ہم وہ کر لیتے ہم ایسے کر لیتے ایسے نہیں ہوتا ویسے نہیں ہوتا جب وقت تھا تب کچھ کیا نہیں جب وقت ہاتھ سے نکل گیا تب بیٹھ کے اپنا سیر پکڑ کے رو رہے ہیں میری ہر مطلب بندے سے یہ بحث ہوتی ہے میں خود بھی ان چیزوں میں ملوث ہوں میں خود کوئی اتنا پیر عالم نہیں ہوں جو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں لیکن میری لوگوں سے بھی یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ یار اور کچھ نہیں اپنے صرف صرف والدین کا کہاں مانا کرو وہ کہہ رہے ہیں اگر دھوپ میں ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ وہ کہہ رہے ہیں اگر تنہیں رات کو سونا نہیں ہے تو مت سو وہ ہمیں زیادہ زیادہ کہتے ہی کیا ہیں وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو اچھے کام کرو اچھی محفیل میں بیٹھو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اچھے صحیح کہ ہم ہمیں بتاتے ہیں اور پھر بھی ہم ان کو ریزلٹ میں کیا دیتے ہیں کچھ بھی نہیں غلطی صرف اور صرف یہاں پہ ہماری ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو گئے کہ میں جو اتنی باتیں کر رہا ہوں میں خود کیا ہے میں خود بھی انہی چیزوں پر ملوث ہوں اس کے بعد ایک چیز اور ہے والد جو مارا ہوتا ہے والد وہ سارا دن کام کر کے آتا ہے ہم ہمارے پاس سے ایک منٹ کے لئے ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کے پاس پیٹھیں اس کی کوئی ٹانگیں دبائیں سر دبائیں اس کی خدمت کریں ان کی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور دنیا جہان کے کام ہم نے کرنے ہے اب بھی میسی جا جائے نا کہاں پہ ہو میں ادھر ہوں میں ابھی آ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں پہنچ رہا ہوں اب بھی بائیک نکالی کی کماری ہو گئے اور ہمارے پاس والدین کی خدمت کرنے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے اس چیز کی بڑی پوچھ ہے اللہ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور ہم وہ ٹائم بھی آتا ہے جب والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جو شادی کرنی ہے وہ ہماری مرضی سے کرنی ہے اور بیٹا آخر اڑی لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہو مطلب وہ یہ الفاظ استعمال کرتی ہے پھر بعد میں اولاد کہ آپ ہوتے کون ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے آپ کو جو زندگی ملی ہے وہ ان کی وجہ سے ہی ملی ہے ذریعہ تو وہی ہے نا پھر ہی آپ اس دنیا میں آ سکے ہو نہیں تو آپ کیا تھے چھوٹے ہوتے اگر آپ کے والدین آپ کو پالتے ہیں نا آپ کیا کر لیتے اس ٹائم اتنا سا بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے آج جو ایسے سینہ کڑ کے جو چلتے ہیں وہ کیا ہے اور یہ چیز اللہ کو بھی سخت پسند ہے اس چیز کا بڑا حساب ہوگا آج جو کہتے ہیں جی ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں یہ سب والدین کی دعاوں کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی اور والدین کی دعا تو ایسی ہے کہ وہ ارش سے لے کے فرش سے لے کے ارش تک ہلا دیتی ہے ماں کی دعا ہے اور ماں کی بدعا بھی اسی طرح ہے اور ماں تو ایسی ہے وہ صرف دعا دیتی ہے اور ہم کیا ہیں ہم پھر بھی ان کی دعائیں ان کی کہیں ہوئی باتوں کو رد کر دیتے ہیں ان کی نہ کوئی کم کا کوئی نہ کوئی کہا مانتے ہیں کچھ بھی ہیں تو میری جو گفتو کا موضوع یہی تھا کہ آپ لوگوں سے ایک التجاہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اور جن کے اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے جن کے والدین ابھی اس دنیا میں مجود ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت دے میرا آج کا بھی لوگ آپ کو انشاءاللہ پسند آیا ہوگا میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بے شب کچھ بھی نہ کریں آپ نے میری گفتگو سن لی ہے اللہ آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ کو اس سے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے فیر مانگ لیں موسیقا موسیقا